جس طرح میں نے بتایا آپ کو آپ نے اس کو ہلانے کی کوشش نہیں کرنی چھیڑنا نہیں ہے یہاں پہ لے رہے ہیں اور یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی بیسن کی روٹی کس طریقے سے تیار ہوتی ہے سیمپل بیسن کی روٹی کچھ لوگوں سے تیار نہیں ہوتی مکمل گائیڈ کروں گا آج کی ریسپی میں اور دوسرا جو میسی روٹی تیار ہوتی ہے وہ کس طریقے سے تیار ہوتی ہے اس کی ریسپی بہت جلد دوں گا گزائیت سے برپور طاقتور روٹی ہوتی ہے بیسن کی انشاءاللہ آپ اس کا استعمال شروع کریں بنائیں اور کس طریقے سے بنتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہم نے بیسن لے لیا دو کپ اور ساتھ میں اس کے اندرہ سیمپل روٹی بنانے کے لیے ہاف ٹی سپون جو ہے نا یہ شامل کر رہے ہیں نمک کا یہ شامل کر دیں اور اس کو اچھے درے کے سے مکس کر دیں غزائیت سے اور طاقت سے برپور ہے یہ روٹی انشاءاللہ بنایں اس میں آئرن ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے کیلشیم وٹامن بی ہیلتھ اور فٹنس کے لیے بہت فائدہ ماند ہے یہ روٹی مٹاپے کا شکار جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت فائدہ ماند ہے ٹھیک ہو گیا اس ٹائم پہ آکے جب اس کو اچھے درے کے سے مکس کر لیا اس کو سائٹ پہ کر دیں یہ نہیں جی اس کے اندرہ تھوڑا سا پانی سیمپل پانی نہ کوئی گرم ہے نہ کوئی ٹھنڈا ہے تھوڑا سلکا سا پانی ڈالیں اس کو مکس کریں اس کو کس طرح کا بنانا ہے کس طرح کا جو ہے نا گھولنا ہے اس کو میں آپ کو مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈالیں اس طریقے سے اس کو ملاتے رہے تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹھلی بغیرہ نہ رہے ہائی بلیڈ پیشر کے جو لوگ ہیں وہ اگر اس کو ناشتے میں تیار کریں تو ان کو بلیڈ پیشر کی شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ یہ اس کی اتنے فائدے ہیں اللہ تعالی نے اتنی غزائیت رکھی ہے بیسن کے اندر کے آپ کیوں میں بتانے لگاؤں یہ لیں جی اس طریقے سے گھولتے رہیں کوئی گھٹھلی بغیرہ نہ رہے اس کے اندر یہ لیں جی اس طریقے سے اس کو ملا لیں میں آپ کو آج دیسی گھی میں بنانا بتاؤں گا انشاءاللہ آپ سمپل گھی میں یا کوکنگ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے یہ لیں جی اس کو اچھے طریقے سے ہم نے گھول لیا اگر میں آپ کو دکھاؤں گا اب اس کی تھیکنس یہ دیکھیں یہ اس طرح کا یہ دیکھیں اس طرح کا محلول اکتیار ہو گیا یہ دیکھیں کمال کا ہم نے فلیم بوان کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہلکا سا دیسی گھی اوپر ڈالیں گے ہم ہلکا سا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا بس اتنا سا یہ ملٹ ہو جائے پین بھی گرم ہو جائے یہ پین گرم ہو جائے اور گھی ہم نے ہلکا سا لگایا تھا ہاپ ٹی سپون وہ بھی اچھے طریقے سے ہم نے اس کو گریز کر دیا اب اس طریقے سے اٹھا لیں آپ پوے کی ملٹ ہو جائے اس طریقے سے جازتر ہونو یہ آپ نے اس کے دlease یہاں پہ ایک جگہ پر ڈالنی ہے روٹی بس یہ پہلتا ہے آپ نے اس کو پھلانے کی کوشش نہیں کرنا اس طریقے سے اگر آپ پھلانے کوئی چیز نہیں لگا جائے یہاں پہلو bater nice اس طریقے سے دیکھیں یہ پھلتا ہے خود یہ کیجال اجید یہ میڈیم فلے میں particles ہے ہمارا اور یہ آرام رام سے اس کو کوک ہونے دینا ہے آپ نے جلد بازی کار کے تھلے چمچ نہیں داب دینا ٹھیک ہو گیا فلیم ہم نے ہائی نہیں کیا اب یہ دیکھ لیں آپ لیں اسی فلیم پہ ہم پکا رہی ہیں بابلز بننے شروع ہو گیا کیمرمن دکھا سکے اور کلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہو گیا ابھی ہم نے اس کو برکل نہیں چھیڑا اگر آپ چھیڑیں گے اس کو مزید تو یہ ٹوٹنے کی طرف چلے جائے گی کمپلیٹ پوری تیار نہیں ہوگی یہ نہیں جی تقریباً دو منٹ کے بعد ہلکا سدیسی گھی یہاں پہ سائڈوں پہ اس کے ڈال دیں اس طریقے سے تاکہ اچھے طریقے سنچے سے بن جائے اور تھوڑا سدیسی گھی اوپر والی سائڈ پہ ڈال دیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا بہت کمال کا روٹی تیار ہو گیا آپ کہیں کہ کوئی چیز تیار ہو گیا اس طریقے سے اب یہ اس طریقے سے دیکھیں چمچ لے لیں اس طریقے سے رام رام سے اس کو سائڈ سے اس طریقے سے ہلائیں ٹھیک ہو گیا گل سمجھا رہی ہے میری باب کی کی سمجھا رہے ہیں اس طریقے سے سبحان اللہ اس طریقے سے چین کر دیں لیکن ہلکا ہلکا دبا دیں اس کو ایسے کرتے ہیں کمال کی تیار ہو گی آپ کہیں گے بھئی باب نے کوئی طریقہ دس سے ہے میسی روٹی کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں آپ اس کی ریسپی بہت جلد دوں گا آپ کو انشاءاللہ یہ غزائیت سے بھرپور طاقتوار روٹی ہے یہ میرے بھائیو اس طریقے سے اس کو سیکھتے رہیں کلر بھی آ جائے گا دیکھیں یہ پھولنا شروع ہو رہی ہے اس طریقے سے اس طریقے کو تھوڑا تھوڑا دباتے رہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ روٹی جو ہے نا میں آپ کو اس کے کیا کیا فیدے بتاؤں یہ تقاوٹ نہیں ہونے دیتی ٹھیک ہو گیا آپ کے میدے کے لئے بہت فیدے مند ہے اس کا اگر استعمال آپ کریں گے تو اس کو کھائیں گے تو اس طریقے سے اس کو ہلاتے رہیں تاکہ کلر آ جائے اس سائٹ سے فلیم نو تیز نو کھول دے رہا یہ لیں جیس کو اس ٹائم پہ آ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم چینج کرتے دیکھیں سبحان اللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے یہ لیں جی الحمدللہ تیار ہو چکی ہے اس طریقے سے اٹھائیں سبحان اللہ یہاں پہ لے آئیں ٹھیک ہو گیا پھر دوبارہ سے ہلکا سا دیسی گھی اٹھائیں ہلکا سا پین کے اوپر ڈال دیں میلٹو نے دیں دوسری اٹھائیں سینٹر میں آپ نے یہ جگہ پہ ڈال دینا ہے بس جس طرح میں نے بتایا آپ کو آپ نے اس کو ہلانے کی کوشش نہیں کرنی چھیڑنا نہیں ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کو طوے کو ہلا دیں یہ دیکھیں یہ بنا لوں میں آپ کو اسی طریقے سے پھر میں آپ سے ملتا ہوں اس طریقے سے طوے کو ہلائیں گے یہ گلائی میں آ جائے گی کمپلیٹ اس طریقے سے یہ لیں جی الحمدللہ بسن کے دوسری روٹی پہ تیار ہو چکی ہے اس طریقے سے اس کو پیار سے اٹھائیں اور یہاں پہ لیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے بسن کی روٹی آپ کیس طریقے سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور جو بسن کی روٹی ہے یہ کتنے فائدے مند ہے آپ کی صحت کے لئے کتنے فائدے مند ہے آپ کو بسن کی روٹی بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا اور اس کے فائدے بھی بتا دیا میرے بھائیو ریس پی بھی موقع گئی فائدہ بھی موقع گئی گل سمجھ آگی میری اگر آپ کو ہماری بیسن کی رونٹی کی ریس پی اچھی لگی ہو اور یہ بنانے والا طریقہ اچھا لگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے